اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم کلاس نائن کا لیکچر نمبر نائنٹی ہے بیٹا پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ایکسرسائز فائی پوائنٹ ون کو ڈسکس کیا تھا اور اس کا کوئسٹن نمبر ون اور ٹو ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ایکسرسائز فائی پوائنٹ ون کے کوئسٹن نمبر 3 اور کوئسٹن نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے کوئسٹن نمبر 3 اور کوئسٹن نمبر 4 کے اندر فارمولاز یوز ہوں گے تو کوئسٹن نمبر 3 کو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کوئسٹن نمبر 3 کو سولو کرنے کے لیے آپ نے دو فارمولاز یاد رکھنے ہیں جو کہ آپ چھوٹی کلاسی سے ڈسکس کر رہے ہیں 8 کلاس میں بھی آپ نے ڈسکس کیا ہے پہلا فارمولا ہے کہ a پلس b ہول کا جو سکیر ہے وہ ایکول ہوتا ہے a سکیر پلس 2ab پلس b کا سکیر اور دوسرا فارمولا آپ نے پڑھا ہوئے کہ a مائنس b ہول کا سکیر is equal to a سکیر مائنس 2ab پلس b سکیر تو یہ دو فارمولاز آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اب یہاں پر کیا ہوگا اس question کے اندر یہ فارمولاز کس طریقے سے use ہوں گے جو given question ہوگا وہ یا تو اس form کے اندر given ہوگا یا پھر وہ question کی جو statement ہوگی وہ اس form کے اندر given ہوگی اور ہم نے اس کو اس form کے اندر convert کر کے لکھنا ہوگا جیسے کہ question number 3 ہے اس کا first part ہے 144a square پلس 24a پلس 1 تو دیکھیں تمام term جو ہیں وہ plus کی ہیں تو اس کا مطلب یہ plus والا فارمولا بنے گا تو 144a square کو ہم لکھ سکتے ہیں 12a whole کا square 12 کا square لیں گے 144 بنے گا a کا square لیں گے تو a square بنے گا اس one کو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں one کا square کیونکہ one کی power ہم جتنی مرضی لے لیں answer one آتا ہے یہ plus تھا تو یہاں پر کیا لگایا plus فارمولا کا two لکھا a کی جگہ پر کیا آیا 12a اور b کی جگہ پر کیا آیا one تو a square plus 2ab plus b کا square وہ کس کی قبل ہوتا ہے a plus b whole کا square a کی جگہ پر کیا ہے 12a اور b کی جگہ پر کیا ہے one تو 12a plus one whole کا square تو یہ اس کی factorization ہوگی ہے اسی طریقے سے اس کا second part کرتے ہیں a square over b square minus 2 plus b square over a square تو a square over b square کو ہم لکھ سکتے ہیں a over b whole کا square اسی طریقے سے b square over a square کو ہم لکھ سکتے ہیں b over a whole کا square minus ہے تو یہاں پر minus لگایا فارمولے کا two a کی جگہ پر کیا ہے a over b اور b کی جگہ پر کیا ہے b over a تو minus 2ab b سے b cancel a سے a cancel تو کیا بنا a square minus 2ab plus b کا square وہ کس کے قبل ہوتا ہے a minus b whole کا square تو a کی جگہ پر کیا تھا a over b minus b کی جگہ پر کیا تھا b over a whole کا square اسی طریقے سے اس کا third part کرتے ہیں x plus y whole کا square minus 14z into x plus y plus 49z کا square اب ہم یہ سمجھیں گے suppose کر لینا آپ نے خود کی یہ جو چیز ہے x plus y یہ ایک 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 وال ہے یہ کس کے ایک وال ہے ایک ایک وال تو ہم x plus y whole کا square مطلب ایک square کی فارم میں وہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے plus ہے تو plus لگایا 49z square کو ہم لکھ سکتے ہیں 7z whole کا square 7 کا square لیں گے تو 49z کا square لیں گے تو z square minus ہے تو minus لگایا فارمولے کا 2 a کی جگہ پر اب کیا ہے x plus y یہ پوری جو term ہے وہ a کی term ہے x plus y تو a کی جگہ پر کیا آگیا x plus y اور b کی جگہ پر کیا آگیا 7z تو a square minus 2 a b plus b کا square کس کے ایک وال ہوتا ہے a minus b whole کا square تو a کی جگہ پر کیا تھا x plus y minus b کی جگہ پر کیا آگیا 7z تو x plus y minus 7z whole کا square next اسی question number 3 کا fourth part ہے 12x square minus 36x plus 27 اب دیکھیں یہ جو 12x square x square کو تم x کا whole square لکھ سکتے ہیں لیکن 12 کو ہم کسی بھی چیز کا square نہیں لکھ سکتے تو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں تو اس پورے question کی statement میں 3 common آتا ہے کہ 3 4 12 3 12 36 اور 3 9 27 تو ہم نے 3 کو common لیا تو کیا 4x square minus 12x plus 9 اس 3 کو same as it ویسے لکھا یہ 4x square ہے اس کو 2x whole کا square لکھ سکتے ہیں 2 کا square لیں گے تو 4 x square لیں گے تو x square تو 4x square کو میں نے لکھا 2x whole square plus 9 کو لکھا 3 square minus ہے تو minus formula 2 a کی جگہ پر 2x اور b کی جگہ پر 3 تو a square یہ کس کے قول ہوتا ہے a minus b whole square ایک جگہ پر کہہ 2x اور b کی جگہ پر کہہ 3 تو 2x minus 3 whole square تو یہ question number 3 ہے وہ ہم نے discuss کہ اس کے 4 parts میں نے یہاں پر سمجھا دی ہیں اس question کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا اور اس کی practice کرنی ہے بار بار اس کے بعد ہم question number 4 کو discuss کریں گے آپ اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھنا ہے کیونکہ اس exercise کو question number 5 ہے اس میں question number 3 اور 4 دونوں combine ہو جائیں گے تو question number 5 کو کرنے کے لئے آپ question number 3 اور 4 اچھے طریقے سے آنا چاہئے question number کرنے کے لئے آپ کو ایک فارمولا آنا چاہئے اور وہ فارمولا ہم نے بڑھا ہے کہ a square minus b square is equal to a minus b into a plus b یہ فارمولا بھی آپ چھوٹی کلاسی سے discuss کرتے ہوئے آرہے ہیں اب کیا ہوگا جو question کی statement given ہوگی وہ اس form کے اندر given ہوگی a square minus b square کی form میں اور ہم نے اس form کے اندر convert کر کے لکھنا ہوگا جیسے question ہے 3x square minus 75 y square x square x square square لکھ سکتے لیکن 3 کسی چیز square نہیں بنتا تو ان دونوں terms میں سے 3 کو ہم common لیں 3 کو جب ہم common لیا x square minus 25 y square x square x whole 5y whole square a square minus b square تو کیا بنے گا a جگہ پر x ہے اور b جگہ پر 5y ہے a square minus b square کس کے کوئل ہوتا a minus b a plus b a k جگہ پر x اور b k جگہ پر 5y x minus 5y into x plus 5y تو یہ اس کا answer ہوگا اس کا second part کرتے ہیں اب second part کی statement given ہے اب simplification اس میں possible ہے یہاں پر question لکھ ہے یہ x اندر multiply ہو رہا ہے یہ y اندر multiply ہو رہا ہے تو ہم اس کو simplify کرتے ہیں x کو x multiply کرتے ہیں x x کو 1 سے multiply کریں x minus اس minus کو same as it ویسے لکھا y کو y سے multiply کریں y square اس minus کی وجہ سے minus plus میں change ہوگا y کو 1 سے multiply کریں تو y اب اس step کے اندر ہم کیا کریں گے terms کو rearrange کریں x square minus y square کو میں پہلے لکھ دیتا ہوں minus x کو میں بعد میں لکھ دیتا ہوں x square minus y square minus x plus y ان دونوں minus کو common لوں گا تو x اس minus کو باہر common لینے کی ویسے یہ plus کس میں change ہو دے گا minus y x minus y square a square minus b square a minus b a plus b a x b y x minus y x plus y minus x minus y اس term میں دونوں x minus y common ہے وہ باہر common لیا یہ x minus y باہر common آیا تو کیا رہ گیا x plus y minus ہے تو minus لگایا یہ x minus y باہر common آگیا تو اس کی جگہ کیا آ جائے گا 1 اسی طریقے اس کا third part 128 am square minus 242 an square تو اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں term میں سے کچھ common آتا اور common 2 a جب 2 square تو 2 a same as it ویسے لکھا 64 m square کو لکھ سکتے ہیں 8m whole square minus تو minus لگایا 121 n square کو لکھ سکتے ہیں 11 n whole square تو 2 a into دوبارہ وہی formula بن گیا a square minus b square a کی جگہ پر 8m b کی جگہ پر 11 n تو 2 a into 8m plus 11 n 8m minus 11 n is ka last part 3x minus 243 x cube تو 3x کو کسی چیز کم square نہیں لکھ سکتے تو ہم دیکھیں تو ان دونوں term کے اندر 3x common آتا 3x common باہر common یا 3x باہر common آگیا تو 1 minus تھا minus لگایا 243 3 common باہر لینے تو 1 کو 1 کا square یہ 3x میں نے same as it ویسے لکھا اس 1 کو میں نے 1 کا square لکھا minus 81x square کو 9x whole square تو a square minus b square a minus b a plus b a a کی جگہ پر one b 9x ہے تو 1 minus 9x 1 plus 9x تو بیٹا یہاں تک question number 3 اور question number 91 کے اندر ہم اس exercise کو complete کر دیں گے اس کو discuss کریں گے لیکن یاد رکھنا ہے کہ question number 5 کو discuss کرنے کے لئے آپ کو question number 3 اور 4 اچھے طریقے سے آنا چاہیے اللہ حافظ